سکرات کے شاگرد رشید افلاتون کو بھی ادراک بالحواس سے نفرت ہی رہی اس کا خیال تھا کہ ادراک بالحواس سے کوئی حقیقی علم تو حاصل نہیں ہوتا ہم اس کی بنا پر صرف ایک رائے قائم کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں بلکل ہی غلط ہیں ہاف ٹروتز ہیں یعنی آدھی صحیح ہیں آدھی غلط ہیں یعنی وہ بھی غلط ہے ان معنوں میں انگریزی میں کہہ رہے ہیں play to disposed sense perception which in his view yielded mere opinion and no real knowledge تو یہ کہنا ملکل غلط ہے کہ افلاتون کا ادراک بالحواس سے نفرت تھی مقصد یہ ہے کہ افلاتون کے فلسفی کا سارا مقصد ہی عالمِ حواس عالمِ فطرت کی توجیح بیان کرنا یعنی اس کو explain کرنا ہے explanation جیسے ہوگا یہ اس کا بنیادی مقصد ہے تو حواسِ نفرت کا کوئی یا حواسِ درخور یہ ہے کہ اس کو وہ توجیحات جو اس وقت موجود تھیں اس سے پہلے فلسفیوں نے بیان کی تھی اس سے وہ مطمئن نہیں تھا توجیحات جو جو فلسفیوں نے اس سے پہلے بیان کی تھی اس سے پوری طرح وہ مطمئن نہیں تھا اس نے ایک نئی توجیح پیش کی مقصد جو ہے عالمِ حواس یا عالمِ فطرت یا حواس سے جو عالم ہمارے سامنے واہ ہوتا ہے اس کی توجیح بیان کرنا ہے افلاتون سے پہلے جو فلسفی آئیتیں افلاتون کے ہاں بھی اور بعد میں ایک اہم چیز جس کی وہ سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں وہ حرکت ہے افلاتون سے پہلے جو کیونکہ یونانی سمجھتے تھے کائنات جو ہے اب ادھی ہے ہمیشہ سے ہے اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ ان کو یہ تھا کہ یہ حرکت کہاں سے آئی حرکت کا کوئی محرکت ہونا چاہیے ایک سوال یہ تھا اور افلاتون سے پہلے جو فلسفی تھے ان میں دو ایم پلسفی تھے ایک حرکت تھا یا عربی میں کہتے ہیں اس کو ہرکلیتس کہتا تھا کہ ہر چیز حرکت ہے اور سکھون جائے ایک وہم ہے ہمارے اور دوسرا فلسفی جس سے افلاتون بہت متاثر تھا وہ فارمنیڈیس ہے اس کا خیال تھا ہے کہ ہر چیز سکون ہے اور حرکت جو ہے وہ ایک مہم ہے یا سراب ہے صرف ہمارے حواظ اور ان کے دلائل تھے اس بارے موقع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن افلاتون ان دونوں آراء سے پوری طرح مطمئنی تھا تو اس نے اپنے فلسفے میں جو کوشش کی وہ یہ کی کہ حرکت اور سکون وہ دونوں کو ان کا مقام دونوں کی توجیح بیان کریں اور یہ صحیح ہے کہ افلاتون کے سکون جو ہے وہ ایک بہتر چیز ہے کیونکہ حرکت کو مطلب یہ ہے کہ چیز جو ہے اپنے مقام پہ نہیں اس لیے مطلب افلاتون کے ارسل کی ہاں آپ دیکھیں کہ خدا حرکت نہیں کرتا کیونکہ حرکت ایک نقص ہے اور اس سے ہمارے متقلمین بھی کچھ متاثر ہوئے انہوں نے قرآن میں جو حرکت کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی افلاتون اس کی توجیح بیان کرنے کی کوئش جو ان کے خیال میں خدا جو ہے وہ حرکت نہیں یہ حرکت نقص ہے یہ سب مطلب ایک خدا اور اپنے میارات کو کیوں تھوک رہے ہیں خدا ایک ایسے عالم میں اس کا اطراف چاہنا موکہ اس لیے وحیب آپ کو جو اعتباد کہنا چاہیے تو افلاتون نے کہا کہ جناب حرکت بھی ہے اور سکون بھی ہے حواس عالم حواس میں سوری حرکت یہ توجیح کرتے ہیں لیکن اس حرکت کے پیچھے عقل جو ہے دائمی سکون بھی ہے کیونکہ سکون کے بغیر حرکت کو تصویر نہیں ہو سکتا تو اس نے ایک نئی توجیح پیش کی جس میں اس نے حرکت اور سکون دونوں کو جو ہے دونوں کی توجیح بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کس طرح حرکت اور سکون جو ہے اور عالم حواس اور عالم حواس اور عالم عبدی جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے جڑے ہوں تو یہ صحیح ہے کہ حسن سمجھتا ہے کہ عالم حواس جو ہے عالم متغیر ہے اور اس لحاظ سے توجیح کا توجیح کا توجیح کا متقاضی ہے اور وہ توجیح جو ہے عالم حواس یا عالم تغیر سے نہیں آسکتا اس کے لئے ہمیں ایک برتر عالم اور بالہ عالم کی ضرورت ہے جو عالم غیر متغیر ہے اسی کو عالم مثال کہتا ہے لیکن جو اس نے عالم مثال کا مفروضہ قائم کیا وہ عالم تغیر اور عالم حواس کی توجیح بیان کرنے کے لئے ہی کیا تو اس لئے تو یہ کہنا ہے ایک مزی کا خیز بات ہے کسا عالم حواس سے کوئی نفرات نہیں باگیا